اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود اسلام حضور طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکس پر اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم ناظرین آدھ ہم جا رہے ہیں نودرس سے جنوبی پنجاب کے مری فورڈ منگرو میرے ساتھ موجود ہیں ملک عاصف فورڈ صاحب شہزاد احمد شیخ صاحب اور مختار احمد گل صاحب ہمارا یہ سفر تقریباً چار گھنٹے کا ہوگا لودرہ سے فورڈ بنو تقریباً دو سو چارس کلومیٹر دی مسافت پر ہے کام کے آس کرنے کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں دریائے چناب کے پول پر مجھے پھر گھر شہر کراس کرتے ہی ٹوڑ کے دونوں اطراف دور دور تک تھل ریگستان پھیلا ہوا ہے ناظرین اسی راستے سے پلوچستان سے پنجاب کی تجارت ہو کی ہے اسی دوے مالبردار گاڑیاں پر کسی ارتداد میں نظر آتی ہیں ناظرین یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریائے دریائے سندھ ہم نے پہلا سٹاپ زیتون ہوتل گازی گھاٹ کیا جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے موسیقی موسیقی ناظرین یہ ہے زیتون ہوتل کا خوبصورت یو موسیقی سامنے ان درختوں کے ساتھ یہ دریائے سندھ آپ کی پوری آبو تاب سے بہتا ہے موسیقی 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 اگر آپ بھی فورٹ بنا گیا ڈی جی خان کا سفر کرتے ہیں تو زیتون ہوتل پر مٹن ضرور ٹرائے کریں ان کا مٹن بہت لا جواب ہوتا ہے اگر آپ بھی فورٹ بنا گیا ڈی جی خان کا سفر کرتے ہی ہم پہنچ چکے ہیں سخی سرورٹ روڈ پر سخی سرورٹ روڈ دو طرفہ ٹریفک کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے یہاں پر خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے سخی سرورٹ پہنچتے ہی کوہن سلمان کا بہاری سلسلہ آپ کا استقبال کرتا ہے ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سٹیل بریج فورٹ منرو اور یہ ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل بریج ہے 33 کلومیٹر پہلے اس پول کی پلرس کی مچائی تقریباً 150 فٹ کے قریب ہے راکھی گاج کے اس پروجیکٹ پہ تقریباً 13.75 بلین روپیز خرچ ہوئے سٹیل بریج بنانے کے لئے جاپانی انجینئرز نے پاکستان کی معاونت کی 2016 میں اس کی تعمیر کا غاز ہوا تبکہ اپنل 2020 میں اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جاپانی وزیراعظم نے اس کا افتتا کیا سٹیل بریج کی تعمیر پہ تقریباً 4 ایشیا کا سب سے بڑا سٹیل بریج چائنہ میں ہے جبکہ دوسرا نمبر پہ یہ بریج پاکستان کا فورٹ بندر بریج ہے سٹیل کے بننے سے مال بردار گاڑیوں کی بلوچستان اور ایران تک رسائی کافی آسان ہو چکی ہے اپنے سمان ہوٹل میں رکھنے اور فریش ہونے کے بعد ہم نے رکھ کیا فورٹ بندر بزار کا یہاں کی روایتی بلوچی جھمر سے سیاہ خوب محسوس ہوتے ہیں موسیقی 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 ناظرین ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں فورٹ منرو کی فورٹ شریٹ میں اور یہاں سب سے جو مشہور چیز ہے وہ ہے یہاں کا مٹن دمپو ہم نے مٹن دمپو سو آرڈر دے دیا ہے جسے بننے میں تقریباً ڈیٹھ گھنٹا لگے گا موسیقی مٹن دمپو تیار ہو کر آ چکے ہیں ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت زبدیست ٹیسٹ ہے اگر آپ بھی یہاں فورٹ منرو آتے ہیں تو مٹن دمپو تیار کریں موسیقی 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 اس لکھ موسم یہاں پر بہت زبرہ سوچکا ہے ہم یہاں پر موسک اور ڈانس کا انجاز کرتے ہوئے چہتے دے چہتے دے پولتا 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 سپسے مشہور پوائنٹ سٹیل بریج فورٹ منو دیویس جیل اناری پوائنٹ اور ہیل ویو پوائنٹ ہے موسیقی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اناری پوائنٹ اور یہاں ایک وائز ٹیم نظر آ رہی ہے اناری پوائنٹ پر جانے کے لیے آف روڈ ٹرائیل کرنا پڑتا ہے اس لیے آف یہاں پہ خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی فورٹ نمرو گھومنے پڑتے کے بعد ہم نے رکھیا واپسی کا کیسے لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرورت بتائیے گا موسیقی 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 ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی